اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل شادیاں جیسا مٹن کورما بنانے کی ریسیپی بہت ہی ہرکی کھل کے سٹیپس کے ساتھ ہم یہ کورما بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کے جو ریزلٹس ہوں گے بہت ہی مزے کے ہوں گے بہت ہی خوشبودار یہ کورما بن کر ریڈی ہوتا ہے پھر چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے آدھا کلو مٹن لیے ہے لسن کپ پیس لیے ہے چارو ٹیبل سپون ادرک کپ پیس لیے ہے دو ٹیبل سپون اویل ہنڈرڈ ایمیل کپ سے نہ پیں گے تو ایک کپ دہی ایک کپ بادام لیے ہے پندرہ سے بیس کاجو لیے ہے پندرہ سے بیس ڈیسیکیٹیڈ کوکوناٹ لیے یعنی سوکھا خوپرا ہے جو تری ٹیبل سپون بیرستہ ایک کپ اگر آپ کے پاس ریڈی بیرستہ نہ ہو تو آپ دو پڑی پیاس کٹ کے اس کا بیرستہ بنا کے اسے ہلکا دردرہ پیس لے تو وہ ایک کپ جتنی ہو جائے گی سیرا 1.5 ٹی سپون پڑی لائچی دو ڈالچینی دو انچ کا دکڑا کالی میچ 1 ٹی سپون لانگ 1.5 ٹی سپون چھوٹی لائچی 3 جعویتری کا فول 1.5 ٹی سپون جائفر لیں گے 1.5 سالٹ 1 ٹی سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں لائچی پاوڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری لائچ پاوڈر 1 ٹی سپون اب ہم گوش میں لسن ادرک لائچی پاوڈر دھنیا پاوڈر نممہ کشمیری لائچ پاوڈر ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اب ہم دہی ڈال کر اس کو فائنل اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ مٹن پہ اچھے سے لگ جائے ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے 2 گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اوور نائٹ رکھیں بیسٹ ریزل کے لیے چلی جب تک گوش مرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم تھوڑے سے مسالے ریڈی کر لیتے ہیں دال کر تھنڈا کریں گے اب اسی پین میں میں نے لانگ بڑی لائچی دالچینی کالی میج لائی فرل جاویتری چھوٹی لائچی زیرہ دال کر خوشبو آنے تک ہمیں اسے بھوننا ہے فینس اسے بھی لو فلیم پر ہی بھوننا ہے زیادہ براون نہیں کرنا ہے ونہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا کڑوا ہو سکتا ہے اب ہم بادام کاجو اور کھوپرے کو پیسٹ کر سائیڈ میں رکھیں گے مسالہ اور جو سوکھا مسالہ ہم نے بھوننا ہے اسے بھی ہم پیسٹ کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ہم دوسرے پین میں آئل ڈالیں گے اور مینی گوش ڈال کر اسے اچھے سے مکس کریں گے پین اب ہم اسے ڈال کر گوش گلنے تک پکنے دیں گے گوش ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اور آئل بھی بہت اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے پر اب ہم شادیوں والا touch دینا باقی ہے تو فرین اب ہم اس میں بریستہ ایڈ کریں گے میں بریستے کو ہلکا سا کرش کر لی تھی اس کے بعد ہم اس میں بادام پاوڈر ڈالیں گے اور اس سے اچھے س مکس کریں گے ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر ڈھگ دیں گے اور پانچ منٹ تک اپنے دیں گے سکتے ہو گریوی میں سے آئل بہت اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے اور اس کی خوشبو بہت بڑی آرہی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہم نے سوکھا گرم مسالہ پیسے تھے روست کر کے وہ ہم ایٹ کریں گے اور اس اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں بنتا ہے شادیوں کا انتظار کیوں کرنا اب جب ہمیں گھر میں بنانے آگیا ہے تو ہم اسے آرام سے ہر ہفتے بنا سکتے ہے اور کھار سکتے ہے شادیوں والا لطف اٹھا سکتے ہے تو فرنس آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی مجھے کومن سیکشن میں بتائیں میں نے ضرور کریں اس طرح کی آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے خوش رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس